اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلوبل کوریا سکولرشپ جی کے ایس جس کا پہلے جو نام تھا کورین گورنمنٹ سکولرشپ پرگرام کے جی ایس پی دو ہزار بیس کے لیے اس میں آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے دونوں ٹریک امبیسی ٹریک ہو یا یونیورسٹری ٹریک ہو آج اس ویڈیو میں میں دونوں کور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنی سکولرشپ کے لیے اپلیکیشنز کو پرپیر کر سکتے ہیں اور سکسیس فولی سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کورین گورنمنٹ سکولرشپ پولی فانڈیڈ سکولرشپ ہوتا ہے فار ماسٹرز پی ایچ دی ریسرچ پرگرامز یا پوسٹ داکٹ کے لیے آل نیشنیلیڈیز یہاں پہ اپلائے کر سکتی ہیں تقریباً ون فیفٹی تھری کنٹریز ملکوں سے جو لوگ ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹوٹل جو سکولرشپ کا کرائیٹیریا ہے ٹوٹل کتنے سکولرشپ میں سلیکٹ ہوں گے وہ ہیں بارہ سو چیتر لوگ اس سکولرشپ کے لیے سلیکٹ ہوں گے تو ملٹیپل پروگرامز ہیں سائنس سے لے کے آرٹس تک وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور کیا چیز اس میں کور کی گئی ہے کون کون سر پروگرامز ہیں وہ تمام اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا سکولرشپ کی کنڈیشنز کیا ہیں سکولرشپ کی ورد کتنی ہے اور اس کے علاوہ جو سپورٹ ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی تو چلیے ہم اپنا مین کونٹینٹ جو ہے اس ویڈیو سے لیٹیڈ اس کو سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے www.careershelptech.com افیشل ویب سائٹ پر آنا ہے اس ویب سائٹ پر آیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ موو بھی کر رہے ہیں اور نیچے آپ گروپ وائز یا کنٹری وائز بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہی پہ ٹاپ پہ ہی اسی ٹاپ جس موونگ سکرین پہ ہی آپ کو گلوبل کوریا سکولرشپ جو ہے آپ کو ملے گا دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یہ موجود ہے کیونکہ یہ ریسنٹی میں نے پوست کیا یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے گلوبل کوریا سکولرشپ آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب پر انٹری وائز پہ کلک کرتے ہیں then بھی آپ کو کوریا پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں یا سکولرشپ پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کے پاس کمپلیٹ پوست کوریا سے ریلیٹڈ جو میں نے پوست کی ہے وہ کمپلیٹ آپ تک پہنچائے گی اور آپ جو ہے اس کو اپن کر لیں گے آپ اس کو read out کر لیں گے اور اپنی اپلیکیشن بھی سٹارٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کیریئرز ہیلپ ڈیکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیے گا سیم اسی طریقے سے جب آپ اس ویب سائیڈ پر آتے ہیں تو اس ویب سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں یہ سبسکرائب کا وٹن مجود ہے اس پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام پوسٹ آپ تک نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں تو بریف نسکرپشن کے اندر جیسا جو بتایا ہے گلوبل کوریا سکولرشپس ہے گورمنٹ آف کوریا اس کو سپورٹ کرے گی یونیورسٹی آف کوریا ہیں آل پروگرامز ہیں دکھاؤں گا کون کون سے ہیں کورس لیول میں ماسٹرز پی ایش ڈی ریسرچ پوز ڈاکٹ پولی فنڈیڈ ہے آن لائن آر بائی پوز ریپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے کون سی یونیورسٹی کی کیا کرائیٹیلیا ہے نمبر آف ایوارڈ بارہ سو چھیتر نیشنیلیٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہے ون فی پی تھری کنٹری سے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کون اپلائے کر سکتے ہیں کتنی ان کی سیٹس ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا تو اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے یہ ویری کرتا ہے یہ انیورسٹی ٹو انیورسٹی اور کنٹری ٹو کنٹری اگر آپ جو ہے ایسے کے ثروف کرنا چاہ رہے ہیں تو الگیتی کلیتی ریہ جنرل جو الگیتی ریہ کیا ہے جیسے کہ انٹرنیشنل سٹوڈٹ ہو رہا چاہیے اگر آپ ماصٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سکسٹین یر ایڈیشن ہونی چاہیے اگر آپ پی ایج ڈی کی لیے اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس سیٹینی ایر ایڈیشن ہونی چاہیے اور جو اس وقت انڈرولڈ ہیں اور اگرس سے پہلے جو ہیں اگرس دوزار بیس سے پہلے جو گریجویٹس ہو جائیں گے ان کی پاس خوب سرٹیٹ ہونا چاہیے مینیمم گریڈز جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر تو آپ فور سکیل کے ایکول ہیں تو آپ کی مینیمم ٹو پوائنٹ سکس فور سی جی پی ہونی چاہیے فور پوائنٹ تھری کے ذریعے ٹو پوائنٹ ایٹ ہونی چاہیے فور پوائنٹ فائنٹ کے ذریعے ٹو پوائنٹ نائن ہونی چاہیے فائنٹ سکیل کے ذریعے ٹو پوائنٹ ٹو ثری مینیمم ہونی چاہیے لیکن آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کورین گورنمنٹ سکولرشفٹ کے لیے سی جی پی اگر پروفیسر آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے پروفیسر آپ کے ریسرچ اریاز پہ آپ کے ریسرچ پروپوزل پہ اگر تو وہ اگری ہے وہ آپ کو سپروائز کرنے کے لیے تیار ہے دن آپ کی سی جی پی ایپ میٹر نہیں کرتی اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل اور فیزیکل ہیلٹ اکشن چاہیے لینگویج ریکوارمنٹس کے اندر پریفرنسیز بل بی گیون تو دی بلو لینگویج دو لینگویج کو پریفر کیا جائے گا ایک انگلیش لینگویج کو اور دوسرا جو ہے کیا جائے گا کورین لینگویج کو تی او پی آئی کے تو پروفیسر سے بات کر کے انگلیش پروفیسر سے بات کر کے ایکسیپٹیبل ہوگا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی جرنل الیجیبیٹی کرائیٹیریہ تمام انٹرنیشنل لوگوں کے لیے تو کچھ ڈیٹیلز یہاں پہ سکولرشپ سے علیٹیڈ ہیں ٹوٹل سیٹس بہت سو چیوٹر ہیں امبیسی کے تھروٹ چھے سو پچاس ہیں اور یونیورسٹی کے تھروٹ چھے سو چھبیس ہیں ٹوٹل سیٹس ڈگری لیول ماسٹرز ایم فیل پی ایٹی ڈگری پروگرامز آپ کس کے لیٹیڈ اپلائے کر سکتے ہیں لائف سائنسز، نیچنل سائنسز، سوشل سائنسز، انجنرینگ، مینیجمنٹ، ہیمینیٹیز اور آرٹس، جنرل سائنسز، فیزیکل سائنسز، کمپیوٹرز اور ریلیٹیڈ ایند سو آن تو آپ ان کے لیٹیڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز انڈر گلوبل کوریا سکولرشپ کون کونسی یونیورسٹیز اس کے انڈر آتی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹوٹل یونیورسٹیز کتنی ہیں جو اس سکولرشپ کے انڈر کنسیڈر کی جاتی ہیں آپ اس فائل پہ کلک کر کے کلک یہ تو ڈاؤنلوڈ آپ اس پہ کر کے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اور ان کے کون کون سے پروگرامز اس سکولرشپ کے اندر آفرڈ کیے گئے ہیں یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا تو آپ نے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہی فالو کرنا ہے کہ آپ کیسے کسی سے کونٹیکٹ کریں گے یا کیسے اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کو مل گئی یونیورسٹیز لیسٹ جو اس سکولرشپ کے انڈر آتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یا آپ کے پی ڈاؤنلوڈ میں بھی اپن ہوگی تو یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں کتنی یونیورسٹیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کانگونگ نیشنل یونیورسٹی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹیز لیسٹ ہے جو اس سکولرشپ کے انڈر سکولرشپ کے انڈر جو ہے سکولرنٹس کو انڈرنیشنل سکولرنٹس کو سلیکٹ کرتی ہیں تو یہ آپ کے پاس لیسٹ ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پروگرام آفرڈ کیے گئے ہیں چلیئے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ کچھ جیپنیز میں ہے یہ بھی جیپنیز میں ہے اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے تو ویلنگوڈ نہ کر سکے تو بھی کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ آگے انگلیش میں آویلیبل ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کون سی ہے کون نیشنل یونیورسٹی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے یہ آباؤٹس یونیورسٹی ہے اس کی ہسٹری سکول سسٹرم کی انفرمیشن اور یہاں پہ اکیڈیمکس اکیڈیمکس ریلیٹڈ ان کے جتنے بھی کیمپسیز ہیں اور کون کون سے پروگرام آفرڈ ہیں وہ تمام یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دویین دی گئی ہے یہ دپارٹمنٹ ہے یہ فیلڈ آف سٹیڈی ہے جہاں پہ یہ سرکل نشان ہے اس کا مطلب یہ آویلیبل ہے جہاں پہ کراس کا نشان ہے یہ پروگرام آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آکے دیکھیں یہ سارے وہی چل رہے ہیں اس کے بعد نیچرل سائنسی سے ریلیٹڈ دپارٹمنٹ آگئے ہیں یہ سارے نیچرل سائنسیز چل رہا ہے پھر انجینئرنگ آگئی ہے ایسے انڈسپلینری سائنسیز آگئے ہیں پھر یہ دوسرے کیمپس کی ڈگریز آگئی ہیں ہیمیونیٹیز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ہی فائل کے اندر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن اس یونیورسٹی کی ملتی ہے تو ایپلیکیشن اس کی کیا ایپلیکیشن پیریٹ بھی دیکھنا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو بطا رہا ہا کہ ہر یونیورسٹی کا ہر کرائٹیریہ جو ہے اب لیکیشن پروسیجر جو ہے ڈیڈلائن جو ہے ڈیفرنٹ ہیں تو اس یونیورسٹی کا پہلی یونیورسٹی کا ڈیڈلائن ہے 10 فیبری سے لے کے 20 مارچ تک تو اس کی ڈیڈلائن کیا ہے بیس مارس پہنے یونیورسٹی کی تو یہاں پہ اس فائل میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ملے گی ہر یونیورسٹی کی تو یہ ایمپورٹنٹ نوٹس آپ نے دیکھ لیا ہاؤسنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہاں یہاں پہ ہمارے پاس ہاؤسنگ ہیں اتنے اس کی ایکسپینسیز ہیں انہوں نے سروسیز بتا دی ایکسپیرینس کلچر ڈیوائیس ٹیٹریل اینڈ سمتنگ لائک دیکھ یہ اس کی کونٹیکٹ انفرمیشن آگئی یہاں پہ اس کا لنک آگیا اگر آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں گوگل سے آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس لنک سے جا سکتے ہیں پروفیسرز کونٹیکٹ کرنے کے لیے وہ میں آگے بتاتا ہوں تو ایسے ہی اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی انیورسٹیز ہے لیکن یہ جیپنیز کورین لینگویج کے اندر ہے تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ یہ دیکھیں یہاں سے سیکنڈ لینگویج سٹارٹ ہو گئی ہے کونٹون کی یونیورسٹیز سیم ویسے ہی آورویو ہے یہاں پہ ان کے اکیڈامیٹس آگئے ہیں یہ تمام ڈویوں جس کی بھی یہاں پہ آویلیول ہیں تو اس کی ڈیڈ لائن کا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈیڈ لائن کا ہے چھے مارچ دوہزار بھی اس یونیورسٹی ٹریک کے ذریعے تو ہر یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن گیون ہے ہر یونیورسٹی کا سبجیکٹس گیون ہیں ہر یونیورسٹی کا کرائیٹیریا گیون ہیں آپ کو کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے کچھ فائنڈ آؤٹ کرنے کے ضرورت نہیں آپ یہ فائل کو ڈاؤلوڈ کریں اور اس کو جو ہے فالو کریں فالو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو نیکس دکھاؤں گا تو یہاں تک ہم آگئے اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا آپ نے یہ دیکھ لی کتنی یونیورسٹیز پرگرام کون کون سے اب ہم آتے ہیں اگر آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے کونٹیکٹ آف دی کونٹیکٹ یونیورسٹیز جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ اپینڈک سکس ایک اور فائل ہے یہ والی جنرل جو اپلیکیشنز اوفر کی گئی ہیں گلوبل کوریا سکولرشپ کے لیے اس کے اندر اپینڈک سکس کے اندر کونٹیکٹ بھی گیون ہے ویسے تو آپ کو اس فائل میں کونٹیکٹ مل گئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو لنک دکھایا کونٹیکٹ ایڈرس دکھایا لیکن اگر آپ یہ فائل بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ جنرل گائیڈ لائنز ہیں کوریا گورنمنٹ سکولرشپ کی جنرل انسٹیکشنز ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے اگر آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو اس کو اپن کرنے کے وضے دیکھیں یہ فائل آپ نے دیکھی ہوگی تو اپینڈکس سی کا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اپینڈکس سی پہ جاتے ہیں اپینڈکس کون سی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ اپینڈکس بھی ہے اور یہ آگئی اپینڈکس سی تو اگر آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے تھو ای میل وہاں پہ جو میں نے اس فائل میں آپ کو دکھایا وہاں پہ ان کے لنکس گیون ہے کہ آپ افیشل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اگر آپ اپنے کونٹیکٹ کرنا ہے تو ای میل ایڈرس ان کے یہ دیکھیں تمام یونیورسٹیز ہے یونیورسٹی اکیڈیمک آف آجاو یونیورسٹی بلا بلا یہ ان کے کونٹیکٹس دیٹیلز یہاں پہ گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون بائی ون اور آپ کونٹیکٹ کرنا چاہے تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں تک تھا کمپلیٹ دیٹیلز آپ کو بتانا کہ میجر کون سی ہیں یونیورسٹیز کون سی ہیں اور دیڈلائن کون سی ہیں تو میرے خیال سے یہاں تک آپ لوگ کی کنفیون کلیئر ہو چکی ہوگی اب نیکس چلتے ہیں جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس اپلیکیشن کا اس سکولرشپ کا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنے اپلائی کرنے کے دو ٹریک ہوتے ہیں ایک ہوتا امبیسی جو آپ کے کنٹری میں ہے وہ سکولرشپ آنونس کریں گے اور آپ اپنی اپلیکیشن وہاں پہ سممیٹ کریں گے تو سکولرشپ آنونس ہوتا ہے وہ فیبرری یا مارچ میں ہوتا ہے اگر نہیں ہوا تو ہو جائے گا کچھ دنوں میں مارچ کے اندر سٹارٹ ہو تو مارچ میں فیبرری اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی آن میں ہے اس نے سکولرشپ آنونس کیا ہے یا نہیں جب آپ اسے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹینٹ ہے یا ان کا کوئی ایمیل ایڈرس ہو جہاں پہ کنٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں کہ سر سکولرشپ آنونس ہوا ہے یا نہیں اگر افیشل ویب شائٹ پہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے وہی فائل داؤنلوڈ کرنی ہے اور اب جانا ہے اپنے سکتے ہیں 155 کنٹری جہاں پہ آویلیبل ہیں کیونکہ کچھ کنٹری کیا ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں سے کنٹری کو فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ آپ کھان سے بیلونگ کرتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے دیکھیں اور یہ موبائل نمبر ہے یہ ایمیل ایڈرس ہے آپ ایمیل کر سکتے ہیں کال کر پوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو افیشل ویب سائیڈ پہ یہ اناؤنسمنٹ نہیں ملتی تو کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا جو ایمیل سی کو بائی پوست سینڈ کر دینے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے تریقہ اگر اپلیکیشن فارم کون سا ہوتا ہے اگر اگر دکھاتا ہوں کیونکہ اپلیکیشن فارم یا یونیورسٹی ٹریک میں ہو یا ایمیل سیم ہی ہوتے ہیں تو نیکس آتا یونیورسٹی ٹریک یہ ایمیل پروفیسر سے ایمیل کونٹیکٹ کرنا ہے اپنے ریسرٹ سے ایمیل سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کونس لیٹر یا ایکسیپٹنس لیٹر کونٹیکٹ لیٹر کچھ بھی آپ دیں کونس لیٹر کا مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یونیورسٹی آپ پہ میں دکھا دی یہ دیکھیں نا جو پہلی فائل ڈالوڈ کی تھی وہاں پہ یونیورسٹی given ہے ان کے پروگرام given ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کا پروگرام جس یونیورسٹی میں آویلیبل ہے ہم پہلی یونیورسٹی میں جاتے ہیں پہلی یونیورسٹی ہماری کہاں پہ ہے یہ ہمارے پاس پہلی ہے یہ والی یونیورسٹی میں اس کو سرچ کرتا ہوں ویسے تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائیڈ ہو جائے گی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس یونیورسٹی کو اپن کرنا ہے ہم ہے لینگویجز کبھی ہے اگر آپ یہ پہ ٹرانسلیٹ نہیں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ پہ دیکھیں اب آؤ اوٹ میں جائیں ایڈمیشنز میں دیکھیں کہ آپ کو فیکالٹی ملتی ہے نہیں ملتی تو آپ گوگل پہ سرچ کریں اگر وہاں پہ نہیں ملتی تو کرنے کے بعد یہاں پہ انہیں بتایا qualifications for the applications یہ سب کچھ ہو گیا common applications procedures every February اور جو ہے link to the KGSP یہاں پہ لکھا ہے check the requirement notice announced every year for the document to be submitted and website پہ آنا ہے ان کی official website آنے کے بعد آپ find out کرنا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو اب ہم جلتے ہیں for academic informations کے اندر وہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملتی academic administration میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتی یہ میں آپ دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے find out کرنا ہے یا اپنے کیسے یونیورسٹی کی فیکلٹی کو find out کرنا ہے اپ اپ کو افیشل ویب سائیڈ پہ نہیں مل رہی تو اب آپ نے جی کرنا ہے گوگل پہ find out کرنا ہے گوگل کی help لینی ہے گوگل کی help کی لیتے ہیں ہم ایسے لیتے ہیں کیا نام تھا یونیورسٹی آئیے دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کیا ہوا کہ کچھ میجرز لنک آگئے آپ نے لنک پہ جانا ہے لنک پہ جانے کے بعد آپ پھر try کرنی ہے by yourself کہ آپ find out کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ کچھ اس کے دیپارٹمنٹ آگئے تمام جتنے بھی اس کے ہیں اس کے دیپارٹمنٹ آگئے دیپارٹمنٹ میجرز آگئے دیپارٹمنٹ ہو گیا اب آپ کسی بھی پہ جانے کے بعد یہ پروفیسر کسی بھی دیپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں دیپارٹمنٹ کون سا ہے دیپارٹمنٹ آف اینیمل اندسٹری دیپارٹمنٹ اف اپلائید اینیمل دیپارٹمنٹ آف اینیمل سائنسز تو یہ نیچرل سائنسز آپ یہاں پہ کسی پہ بھی کلک کریں تو آپ میجرز اوپن ہو جائیں گے تو آپ پروفیسرز پہ کلک کریں آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا پروفیسرز کی ڈیٹیل اوپن ہوتی ہیں یہ نہیں بات یہ ایمیل ان کو کرنی ہے کیسے کرنی ہے جس میں آپ کو سیمپل بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے سبجیکٹ آپ سبجیکٹ آپ کیا لکھتے ہیں آپ اپنی ایمیل میں کمپوز کرتے ہوئے آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ نہ ہوتا آپ دیکھیں ہے ریکویس پور دی کنسنٹ لیٹر انڈر یور سپر وی این فور جی کے ایس ٹو 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 اس کے بعد یہاں پہ دو آپ سپیکٹیڈ سر یا ریسپیکٹیڈ پروفیسر نیم جیسے کہ آپ پروفیسر نیم گیون ہے وہاں پہ تو آپ نے پروفیسر نیم لکھنا ہے آپ ریسپیکٹیڈ سر نہیں کر رہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کافی پیس کرتے ہیں جس اور اس کو ویسے ہی سینڈ کرے ریسپیکٹیڈ پروفیسر اور اس کا نیم لکھ دیں گے ویسے جس پروفیسر نیم لکھیں then بھی okay ریسپیکٹیڈ جو ہے تھوڑا یہ اعداد کے اطرام میں آجاتا ہے پروفیسر بھی اسے میں آتا ہے لیکن آپ اس کے بعد آپ سر کرتے ہیں جو آپ پروفیسر جو اس کے بعد آپ پروفیسر اس کے بعد آپ اپنا انٹردکشن جیتے ہیں جو آپ کسی کرتے ہیں اس کے بعد اگر تو آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی اس کیمیکل انجینورنگ کو یا آپ کے فیلڈ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ نے وہ بتانے اگر آپ کے پاس ریسرچ آرٹیکل ہیں آپ ساگر میں اس کا بتائیں اگر وہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ اچیمیٹس ہے تو آپ اس کے بعد آپ جائیں جو آپ آپ پاس مور دن ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بتائیں اس کے بعد آپ اپنے انٹرسٹ پہ آئیں ان کو بتائیں کہ میں جو ہوں ہائر سٹڈیز کے لیے سکولرشز کے لیے ولم ہوں تو جب میں اپنے سپروائزرز کے لیے سرچ کر رہا تھا کر رہی تھی تو میں نے آپ کی پروفائل کو سرچ کیا اس کو سکرول کیا آپ کے کچھ آرٹیکل ریڈ کیے اور وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا اور میں نے کیا کہ آپ کی پروفائل اور آپ کا انٹرسٹ آپ کے ریسرچ میرے سر سے بلکل میچ کرتی ہے تو اسی وجہ سے میں آپ سے کنٹیکٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور اس کے لئے سکولر شیئی اپلیکیشن کے لیے مجھے چاہیئے تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر دیں میری ایویلیویشن کے بعد تو آپ نے اس طرح سے کچھ دیں آئر ایویلیویشن ہمارے ایویلیویشن ایویلیویا لیکن آپ اتاچڈ کر سکتے ہیں اپنی اپنی ایویلیویشن اس کی علاوی سکتے ہیں ایویلیویشن اپنے ایویل کامپوز کرنی اسے سیپریٹ 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 ون بائی ون سیڈ کرنی سب کو ایک ہی سند می کہا لیٹ میلتی مو راہا ہے کہ سب کو آپ نے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ایو میل کے اندر سب کو سی سی کر کے آپ نے سب کو فار وڈ کر دی ایسا آپ نے نہیں کرنا تو جب آپ نے ای میل کر دی کے رپل آیا 얘기를 ہو گیا کنسٹ لیٹر مل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ تھا فور سٹیپ اپلیکیشنز کا یہ تھا فور سٹیپ اپلیکیشنز کا کہ آپ نے پروفیسر سے کنٹیکٹ کرنا ہے کنٹیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے है آپ نے Consent letter की request करनی Consent letter के بعد आपने क्या करना है आपने करना है के Step two आपने application form download करना है after getting the consent letter you need to submit the application to the university to the university and mention his name in your application तो आपने कै करना है application form को download करना है application form को fill करना है उस application form दो अपने G matching کا اپنے name mention کرنا ہے اور then اپنے تمام documents attach کرنے کے بعد یہ documents یہاں پہ given ہیں اپکا application form, personal statement, statement of purpose research proposal دو letter of recommendations consent letter, our invitations وہی جو emails کے تھو آئے گا آپ کی medical report, educational documents proof of citizenship passport, language proof optional ہے other supporting documents آپ جو ہے attach کریں گے اگر آپ کے پاس کچھ ہیں اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے اس university کو send کرنے ہیں اب اس کو کیسے کرنے ہیں آپ اپنے professor سے ہی contact کر لیں گے آپ اپنے professor سے contact کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ میں نے سارے complete کر لیں گے آپ مجھے بتائیں کہ میں applications کو کیسے forward کرنا ہے proceed کرنا ہے ویسے تو آپ کو اس file میں سب چیزیں ملیں گی جیسے کہ میں نے دکھایا کہ یہاں پہ ان کی تمام applications آپ سب کچھ آپ جو ہے ان کے contact information آپ ان سے contact بھی کر سکتے ہیں کہ سر I have consent letter I have my complete applications I did my all preparation with complete applications now tell me what to do how to send where to send so آپ جو ہے ان سے بھی connect کر سکتے ہیں اپنے professor سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو next step کیا تھا کہ آپ نے just یہ benefits بھی میں نے آپ کو بتا دیا fully funded ہے آپ کو monthly statement دیا جائے گا 1000,000 Korean جو ان کی currency ہے وہ دی جائے گی جو masters, phd کے لیے 1500 دی جائے گی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ official announcement یہاں پہ click کر کے آپ دیکھ لیں گے تو next last step آتا ہے applications form آپ اس پہ click کرتے ہیں اس پہ click کرنے کے بعد applications form download ہوتا ہے یہی applications form embassy track اور university track دونوں کے لیے ہوگا آپ اس پہ click کرتے ہیں اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس applications form open ہوتا ہے word form میں آپ نے اس applications form کو fill کرنا ہے fill کرنے کے بعد document attach کرنے کے بعد آپ نے send کر دینے تو یہاں پہ top bottom ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ leave this table black کیونکہ یہ official committees کے لیے ہے آپ یہاں پہ name لکھیں گے country desired program doctor master research it's up to you تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کی check list ہے کہ آپ نے کون کون کونسے document attach کریں یہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں documents list میں آپ نے اس کو read out کر لینا ہے applications form global applications form تو یہاں پہ آپ کس کے track apply کر رہے ہیں embassy track کر رہے ہیں یا university track آپ اس پہ click کریں type application general ہے korean language general ہے to desired field of study آپ کس میں جا رہے ہیں liberal arts science technology آپ اس سے choose کریں گے program to study doctor master research آپ وہ چوز کریں گے یہاں پہ full name given name mail general information ہے passport size photo date of birth country address most recent attended university most recent سے مراد آپ کی highest education جو ہے university name آپ بتائیں گے country بتائیں گے کھاں پہ تھا اور کون سا level bachelor master phd اور آپ major کیا تھا اس کے بعد ڈگری title for example bachelor of sciences bachelor of engineering bachelor of medicine جو بھی تھا آپ وہ choose کریں گے یہاں پہ بتائیں یہاں پہ جیپنیز لینگویج کا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے english test core پہ آپ ٹائپ پہ لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ چھوز کرنا چاہیے آپ چھوز پیپر اگر آپ کے پاس کوئی ہے جیسا جس کے لئے آپ apply چاہ رہے کیونکہ یہ options ہوتا ہے ambassie track میں آپ 3 universities choose کر سکتے جس کے لئے آپ جہاں سے concern letter ملائے آپ نے جس وہ ہی university لکھنی ہے یہ آپ multiple لکھنے یہ sections ambassie کے لئے ہوتا ہے کہ آپ 3 choices سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ بتائیں کہ campuses major جو تھا for example humanities and arts department of education اور major آپ کیا وہ بتائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے previously achieved degree تو previously آپ نے جو آپ کے degree ہے اس کے بارے بتائیں گے یہ دیکھیں تمام آگیا ہے institutions country major یہاں پہ آپ جو ہے آپ جو ڈیٹیل ہے آپ اس کو بتائیں گے اس کی یہاں پہ available ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی instructions بھی given ہے آپ اس کو read out کر سکتے ہیں university track applicant must choose one university and major یہ دیکھیں یہ میں جیسے آپ بتایا کہ جو university track میں وہ just one choose کریں ہیں تو یہاں پہ previously آپ بتائیں کہ یہاں پہ جی پی آ گیا ہے first year کتنا تھا second year کتنا تھا fourth year کتنا تھا five year کتنا تھا yearly basis جو ہے انہوں نے آپ کیا کہتے ہیں cgp آپ نے بتانا جو start bachelors masters phd کا تمام کے لیے بachelors کے لیے آپ بتائیں گے first two three سے مرات کتنے semesters آپ کی ہوتے ہیں one year میں two ہوتے ہیں آپ کو بتائیں گے آپ کتنا ہے اور overall means percentage آپ کی کتنی ہے تو آپ نے وہ لکھنی ہے اس کے بعد آتا ہے if needed you میں add additional columns آپ add کر سکتے ہیں یہاں پی employment record period company position responsibility is بہت easy ہے بہت easy ہے second question personal statement personal statement میں آپ نے کیا فیل کرنا motivation کیوں آپ اس میں apply کر رہے ہیں آپ کی educational work experience reason to study in korea اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو اٹیکٹ کرتی ہوں آپ بتائیں گے تو goal of study and study plan یہاں پہ آپ نے صرف اپنا goal and goal of study بتانا ہے goal of study title subject of research and detailed study plan mean ایک قسم کا research proposal ہی آپ نے یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ future plan and after study جو ہے آپ کا کیا ہے یہاں یہاں پہ یہ کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے research proposal آگیا topic آپ پہ کیا ہے objectives کیا ہیں detailed research plan methodologies expected research outcomes and research timetable آپ کی کیا ہے اب یہ documents آپ نے کیسے بنانے اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتی تو آپ نے carriers help youtube channel پہ آنا ہے playlist میں جانا ہے playlist میں آپ کو ایک file ملے گی educational documents کے نام سے آپ نے in this videos کو دیکھنا ہے اس playlist کو دیکھنا ہے یہ playlist آپ کو بتائے گی کہ لیے لیکن جب آپ consent letter لیے apply تو آپ کچھ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو letter send کرے گا email send کرے گا enough ہو نہیں اس کے بعد آتا ہے gks applications agreement ہے آپ lead out کریں گے یہ سارے i understand blablabla تو یہاں پر personal medical assessment آگئی یہاں medical assessment ہے بتائیں گے کہ بس یہاں پہ main applications تھی وہ یہاں تک تھی next appendix آپ بتائے گئے ہیں کہ یہ contact of universities ہو گا same vies تو یہ applications form complete کرنے کا fill کرنے کے بعد document stretch کرنے ہے university کو آپ پوست پہلے send کرنے سے پہلے پروفیسر سے پوچھ لیجئے کہ کیسے send کرنے کرنے تو اس کے بعد آپ نے deadline سے پہلے اپنی applications korean universities کو send کر دینی ہے یہ تھا طریقہ korean government gks scholarship 2020 میں اپلائے کرنے کا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بڑی حلیف ثابت ہوگی آپ اس کو follow کریں پھولو کرنے کے بعد اپنی applications پھر پیئر کر جو اپنی successful application submit کریں اور اپنے bright future کے لیے تھوڑی سی محنت کریں carriers help text آپ لوگوں کے لئے جتنا کر سکتا ہے ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہے جیسے ٹائم ہو آپ لوگوں سے بس اتری request ہوگی carriers help text ویب سائد کو daily ویزٹ کرنا نہ بھولیں اس کو subscribe کرنا نہ بھولیں youtube channel کو subscribe کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور facebook group carrier self text کے ویڈیو کرنا نہ بھولیں اگر آپ کوئی کیوریز ہیں تو وہاں پہ بھی پوٹ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے اور باقی سب لوگوں کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تو آج کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ